قرآن شریف میں تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور پانچوں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یہ میم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے اس میم کو جلد پڑھنا ہے جیسے ہم تم کی میم پڑھتے ہیں ترہ را کو پور پڑھنا ہے الاللذین ذال کو بارد پڑھنا ہے اور یا مدہ ہے یہاں پر اسے ایک علف کے برابر کھیچیں گے او تو او اور تو دونوں میں واو مدہ ہے اسے بھی ایک علف کے برابر کھیچیں گے نصیبا سوت کو پور پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یا مدہ ہے یہاں پر تو اسے بھی ایک علف کے برابر کھیچیں گے بم یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے مِنَ الْكِتَابِ تَابِ مِنَا 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 مِ سکون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے تظلو اللہ کے پور پڑھیں گے حروف مستعالیہ میں سے ہے سبیل یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو لام کا سبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مدہ عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوج جائز ہوتا ہے طول اولہ ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ قُبُر پڑھنا ہے اور کھڑا زبر ہے جو علیف مدہ کی طرح ہے بِأَعْدَاء دعال میں جو مدہ ہے مدہ متسل اسے تین چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَا بِاللَّهِ نَسْغِرًا وَكَفَا بِاللَّهِ وَاللَّهِ 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 وَالل مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الَّذِينَ ذَالَقُ بَارِقْ پَڑھیں گا اور یہاں پر مددہ ہے ایک علیف کے برابر کیچیں گے ہاں یہاں پر علیف مددہ ہے دو میں بھی واؤ مددہ ہے دونوں کو ایک علیف کے برابر کیچ کر پڑھیں گے يُحَرِّفُونَ رَوْكُ بَارِقْ پَڑھیں گے فُو میں واؤ مددہ ہے ایک علیف کے برابر کیچیں گے ہم یہاں پر نون ساکن کے بعد میمے تو اضغama ناقص ہوگا غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے واو میں علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ہاں میں کھڑا زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہے ویاقولون قوف کو پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے دونوں کو ایک علیف کے برابر کھیچیں گے سمیعنا نام علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے وعصینا ساتھ کو پڑھیں گے اور یہاں پر یالین ہے یالین کو نرم آباز کے ساتھ جلد پڑھیں گے نا یہاں پر علیف مددہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے وَسْمَعْ غَيْرَ غَيْن کو پر پڑھیں گے روح مستعالیہ میں سے ہے اور یہاں پر یالین ہے اسے جلد پڑھنا ہے روح کو پر پڑھیں گے مُسْمَعِونَ عِيُمْ یہاں پر اضغامِ ناکس ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے وَرَا میں روح کو پر پڑھنا ہے اور علیف مددہ ہے اور عِنہ میں بھی علیف مددہ ہے دونوں کو ایک علیف کے برابر کھیچیں گے لَيْيَمْ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو مِم سے بدل کر پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں غنہ اور اخفہ کے ساتھ میں اسے پڑھیں گے بِالْسِنَاتِهِمْ کے مِم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے وَتَعْنَا نَنْ کِتَنْوینِ مِئِخْفَہُ رہا فِی الدین یہاں پر واقف کریں گے تو مددہ عریز واقفی ہو رہا ہے وَلَوْا اَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَوْا كِهُوَمْ وَاوْمِ وَاولِينَ ہے اسے جلد پڑھنا ہے انہم نون مشدد دغنہ ہوگا ہم کے مِم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے قَالُوا قَافْ کُوپُرْ پڑھنا عریف مستالیہ میں سے ہے اور یہاں پر علف مددہ ہے اور لو میں وَاو مددہ ہے دونوں کو ایک علف کے برابر کھیچیں گے سمیعنا میں علف مددہ ہے ایک علف کے برابر کھیچیں گے وَأَطْوَعَنَا تَعْقُبُ پُر پڑھیں گے حرف مستالیہ میں سے ہے اور نامِ علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے وَاسْمَعَ دیکھیں وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا کہ نون میں اخفہ ہو رہا ہے ذُرْنَا ذَعْقُبُ پُر پڑھیں گے حرف مستالیہ میں سے ہے اور راکو بھی پر پڑھیں گے نامِ علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے لکانہ میں علیف مدہ ہے خیر میں خواف کو پر پڑھنا عرف مستالیہ میں سے ہے اور یا لی نے یہاں پر اس سے جلد پڑھنا ہے رلہم یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے بغیر انہیں ملا کر پڑھیں گے ہم کے میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے و اقوام قواف کو پر پڑھیں گے عرف مستالیہ میں سے ہے اور یہاں قواف میں قلقلہ بھی ہوگا دیکھیں وَلَا كِلَّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا كِل کِل میں ادغام تام ہو رہا ہے نون کو لام سے ملا کر بے غیر غنہ کے پڑھیں گے ہم اللہ کو پر پڑھنا ہے اور لام میں کھڑا زبار ہے جو علیف مدہ کی طرح ہے بِكُفْرِهِمْ رَاقُ بَارِقْ پڑھیں گے ہم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے فَلَا میں علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے یو میں حمزہ ساکنہ چھٹکا لگے گا نو وَاو مدہ ہے یہاں پر ایک علیف کے برابر کھیچیں گے اللہ میں علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے قلیلہ قوف کو پر پڑھیں گے اور لی یا مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے اور یہاں پر وقفی صورت میں ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھنا ہے یا ایہا الَّذینَ اُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلِ ایہا نَطْمِسَ اُجُوہا فَنَغُدَّهَا عَلَىٰ اَدْبَارِهَا عَلَىٰ اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَسْحَابَ السَّبْدِ یا میں جو مد ہے یا مد متسلے اسے تین چار علیف کے برابر کھیچیں گے لَذینَ اَدْبَارِكُ پڑھیں گے اور یہاں پر یا لین ہے یا مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے او میں واو مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے اور تو یہاں پر واو میں کچھ نہیں ہے دونوں علیف میں بھی کچھ نہیں ہے تو یہ دونوں کو نہیں پڑھیں گے تا میں کھڑا زبر ہے جو علیف مددہ کی طرح ہے آمنو حمزہ میں بھی کھڑا زبر ہے جو علیف مددہ کی طرح ہے نو میں واؤ مددہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے ما میں علیف مددہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے نزلنا کے نا میں بھی علیف مددہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے مصدقوں صاد کو پر پڑھیں گے حروف مستالیہ میں سے ہے اور قل میں ادغام تام ہو رہا ہے بغیر گنہ کے اسے ملا کر پڑھیں گے ماں میں علیق مددہ ہے ایک علیق برابر کھیچیں گا کم معا کم کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفاوی ہوگا اسے غنہ کے ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے من کے نون میں اخفہ ہو رہا ہے قابلی قوپ کو پھر پڑھنا ہے با میں قلقلہ کرنا ہے ان ناتو میسا یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے تو نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں ناتو میسا تعاق پور پڑھنا ہے اتوا میں قلقلہ ہوگا اجوہان جو میں واو مددہ ہے ایک علیف برابر کھیچیں گا اور ان کی تنویر میں اخفہ ہو رہا ہے فنردہہ را کو یہاں پر پڑھیں گے اور ہا میں علیق مددہ ہے ایک علیف برابر کھیچیں گے علام جو مددہ ہے یہ مددے منفصیل ہے اسے تین چار علیف برابر کھنچ کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف برابر بھی کھنچ کر پڑھ سکتے ہیں ادباری ہے دال میں قلقلہ ہوگا باہ میں علیق مددہ ہے راک کو بارک پڑھنا ہے اور ہاں میں جو مد ہے مد منفصیل ہے او میں واو لین ہے اسے جلد پڑھنا ہے نلعنہم میم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے کمام علیق مددہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے لعنہ نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا یہ جو مد ہے مد منفصیل ہے اصحابیہ صوت کو پر پڑھنا ہے ہاں میں کھڑا زبر ہے جو علیق مددہ کی طرح ہے سبت باہ میں قلقلہ ہوگا اور یہاں پر وقف کریں گے تو تا کا زیر سکون سے بدل جائے گا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَكَانَ کَافْمِ علیق مددہ ہے امرُ اللَّهِ راکو پر پڑھنا ہے اور اللہ کو بھی پر پڑھنا ہے لام میں کھڑا زبر ہے جو علیق مددہ کی طرح ہے مَفْعُولًا او میں وَعْمَدْدہ ہے ایک علیق مددہ پر کھینچیں گے اور لن یہاں پر وقف کے صورت میں ایک زبر کے ساتھ علیق پڑھیں گے